آج جی بہت ہی مزیدار قسم کا ہم نے بند کو بھی اور آلو کا سالن تیار کیا ہے اور بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے بہت اچھی لوک ہے بہت اچھا ذائقہ خوشبوس سب کچھ بہت اچھا ہے اور اس کو ہم نے کس طرح بنایا ہے کیا کیا چیزیں استعمال کی ہیں ہم میں آپ کو بتاتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اگر ریسپی اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اس لیے آئیے شارٹ کرتے ہیں اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہنستے مسکراتے خوش و خرم ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں جی بند کو بھی اور آلو کی سبزی جو کہ بہت ہی فائدہ مند ہوتی ہے گو بھی میں جو بند کو بھی ہوتی ہے اس میں جو ہیں وہ بہت ہی زیادہ آئرن ہوتے ہیں سکین بالوں کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے تو میں نے آدھا کلو گو بھی لے کر دھو کر اور اس کو اس طرح بیلکل باریک باریک کٹ لیا ہے تو یہ اس لیے آپ کو زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ یہ کٹنے کے بعد بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ آدھا کلو گو بھی لی ہے اور تقریباً دو عدد میں نے آلو لے لیے تھے اس کو چھیل کر اچھی طرح اور اس کو اس طرح کٹ لیا ہے ایک عدد بڑے سائز کی پیاس لے کر اس کو کٹ لیا ہے اور دو عدد ٹماٹر ہیں بڑے سائز کی اس کو کٹ لیا ہے ایک کھانے کا چمچ لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے اور دو ہری میرچیں لی ہیں میں نے آدھی چائے کی چمچ حلدی ہے آدھی چائے کی چمچ لال میرچ پاوڈر ہے تھوڑا سا زیرہ لیا ہے آدھی چائے کی چمچ میں نے پیسا ہوا گرم سالہ لیا ہے ایک چائے کا چمچ پیسا ہوا دھنیا ہے ایک چمچ نمک ہے ایک چمچ چائے کا جو ہے وہ ادھرا میرچ ہے ایک چھوٹکی جو ہے کلونجی ہے یہاں پر میں نے گھی رکھ دیا ہے گرم ہونے کے لیے جو کہ گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں پیاس شامل کرتے ہیں وہ ڈال دی ہیں میں نے گھی میں اور ہم اس کو فرائی کریں گے یہ گھی آپ کو اس لیے اس کلر کا نظر آیا ہوا کہ اس میں میں نے بھی پیاس براؤن کر کے نکالی ہے تو اس لیے میں اکثر پیاس براؤن کر کے رکھ لیتی ہوں تاکہ جلدی سے ہو جائے کام تو اس وجہ سے یہ وہ گھی بچا ہوا تھا جو میں آپ کو میں بتا دوں تو پیاس کو براؤن کرتے ہیں پیاس ہوگی ہے جی ہرکی براؤن اب ہم اس میں شامل کریں گے لیسن ادرک کا پیسٹ ایک کھانے کا چمچ اور میں مینشن کر دوں کہ یہ تقریباً چار کھانے کے چمچ گھی تھا جو کہ میں نے اس میں استعمال کیا ہے میں بتانا بھول گی ہی ایم سوری آپ لوگ میری ویڈیوز کو پسند کرتے ہیں لائک کرتے ہیں دیکھتے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ کمنٹس نے اپنی پسندیدی کا اظہار کرتے ہیں تو ہم نے ایک منٹ تقریباً لیسن کو چلا لیا ہے اور اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں ٹیماتر بھولی دے چماتروں کو چلائیں گے تاکہ چماتر نرم ہو جائیں ٹیمان ایک سے ڈیر منٹ چلانے کے بعد چماتر ہو گئے ہیں ہمارے نرم اور اب اس میں شامل کرتے ہیں مسال آزاد بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اب اس کی طرح سے دھنائی کر لیتے ہیں چار منٹ چلائیں ہمیں اچھے طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گھی چھوڑ گیا ہے مسالے کا تو اب ہم یہاں پر شامل کرتے ہیں پان گوبی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کرویں گے بہت اچھے سی مکس کریں گے کتنی پیاری لگ رہی ہے گوبی مسالے کو گوبی میں بہت اچھا مکس کریں گے تاکہ گوبی جب پکے تو پھیکی پھیکی سے نہ ہو اس میں مسالہ جو ہے وہ رکھ بس جائے گوبی کو اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے اب ہم اس کو ڈھک کر تقریباً دس منٹ کے لیے چھوڑتے ہیں تقریباً دس سے بارہ منٹ اس سے چھوڑ دیا تھا ہم نے یہ آدھ گلی ہو گئی ہے اب ہم اس میں آلو شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو مکس کرنے کے بعد اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ سے ڈھک دیتے ہیں آلو کے اور گوبی کے مکمل گلنے تک دیباً دس منٹ کے بعد ہم نے اس کو کھولا ہے یہ آلو اور گوبی جو ہیں وہ مکمل طور پر گل چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس میں شامل کرتے ہیں جو ہم نے دو ہری مرچے رکھی تھی وہ کٹی ہیں اور اس میں ہری مرچے شامل کر دیتے ہیں اور اس میں ہم شامل کرتے ہیں تھوڑا سا گرم سالہ پیسا ہوا اچھا لگتا ہے اور اچھی طرح مکس کریں گے اور اس کو ہم دم پر رکھیں گے ایک سے دو منٹ اور پھر اس کے بعد ہمارا بند گوبی اور آلو کا سالن جو ہے وہ ریڈ ہو جائے گا اب ہم اس کو دم پر رکھ دیتے ہیں دو منٹ کے لیے الحمدللہ جی بند گوبی اور آلو کا سالن جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزے دار لگ رہا ہے اور جلدی سے اس ریسپی کو اسی طریقے سے بنا لیجیے جس طرح میں نے بنایا ہے کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے ریسپی اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ میری آنے والی ہر اچھی آسان اوریجنل اور مرفرد ویڈیو آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں آپ سے اللہ حافظ